دوستو ہمارے یوٹیوب چینل چار منار کے لوگ پر آپ کا سواگت ہے ویسے تو میں کوئی ٹیکنیکل چینل کا کوئی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں لیکن اور نہ ہی میں آپ کو کوئی گیان پہلنے کے لئے آیا ہوں ہزاروں ویڈیو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر جو دن رات آپ کو گیان دے رہے ہیں ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا ایک گھنٹے میں سبسکرائبر لے لو دو گھنٹے میں چار ہزار ویوز لے لو ایک دن میں ہزار سبسکرائبر لے لو انہیں مختلف قسم کے آپ کو ویڈیوز ہر قسم کے مل جائیں گے میں آپ سے صرف میں بھی میں نے یہ اپنا چینل جو ہے صرف ایک ہابی کے طور پر شروع کیا ہے کیونکہ ریٹائر پرسنٹ تو میں نے سوچ چلو خالی وقت میں کرتے ہیں تو میں نے جب یہ چینل بنایا تو سچ مانیے تقریباً سات آٹھ مہنے تک بیس پچیس پندرہ اس سے زیادہ کسی پہ بھی ویوز نہیں آئے تھک کہ میں نے کہا بیکار ہے آپ چھوڑ دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ٹائم ہی ویس کرنا ہے میں نے چھوڑ دیا پھر خیالہ آئے کہ بیٹھے بیٹھے کریں گے کیا چلو لگے رہتے ہیں میں نے دو چینل بنایا تھے اور دونے میں بھی ایک چینل میں بھی کوئی بیس پچیس سبسکرائبر آئے تھے اور دوسرے چینل میں بھی کوئی پندرہ سولہ تو ایک چینل تو میں نے بند کر دیا ابھی دوسرے چینل میں میں مسلسل ویڈیو ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا اسی طرح جیسے آپ بھی کرتے ہوں گے کہ یوٹیوب کے جو مشورے دیتے ہیں لوگ ان کے مشوروں پر دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے ایسے کر دو ایسے کر دو کمانے کے طریقے یہ کمانے کے طریقے ایون میں نے فریلانسر پہ بھی کام کیا فریلانسر پہ اتنے اچھے اچھے سپنے دکھاتے ہیں کہ آپ یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا اور جب آپ کرتے ہیں وہ کام تو اس کے بعد ان کی طرف سے ایک میل آتا ہے کہ یہ اس کا میل کا کچھ ایسا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے پیسہ آپ کے کام پر لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سے لینا چاہتا ہے یہ آن لائن میں بہت دھوکہ واضح ہو رہی ہے یہ میرے ساتھ گزر چکا ہے ایک میل ملا میرے کو میں لوگوز ڈالتا تھا لوگو بنا بنا کے ڈالتا تھا تو ایک میل ملا میں کہ آپ کا یہ بہت لوگو بہت پاپلر ہوا ہے اور ہمارے پاس اور بھی اس قسم کی یہ 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 فلانے لوگو ہیں تو آپ آپ سے لوگو خریدنا چاہتے ہیں یہ اس کا میں سمجھا لیکن ان کا کیا مقصد تھا یہ لوگو آپ خریدنا چاہتے ہیں کیا تو میں نے یاس بلکہ کلیک کر دیا اور میرے پچیز ڈالر اسی ٹیم کھٹ سے بینک سے کٹ گئے تو اس قسم کی دھوکے واضح آن لائن آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے میں نے یہ کام ویڈیو دیکھ کے ہی کیا تھا یوٹیوب پہ کسی نے ایسے بتایا تھا کہ ایسے کرو تو لاکھوں کم آگے تو ایسے ہی مشورے دینے والے آپ کو بہت ملیں گے یہ کر لو وہ کر لو فلانے کر لو پھر ڈرا بھی دیں گے ایسے کریں گے تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے کچھ نہیں ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاتا ہوں جب میں نے دوبارہ اپنے چینل پہ ویڈیوز اپلوٹ کرنا شروع کیا کرتا رہا تقریباً ایک سال تک میرے وہی حالت تھی پچیس تیس پچیس تیس ایک ویڈیو پہ میرا ایک سو اسی ویو آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ چلو ایک ویڈیو پہ تو اتنے آئے یہ حالت تھی میں ویڈیو ڈالتا گیا ہر ایک چیز پہ ڈالا میں سب سے پہلے میرا ویڈیو کرونا پہ تھا میں اپنی جگہ سنچ لیا تھا کہ یہ ویڈیو تو زوردس ہے لوگ بہت دیکھیں گے کیونکہ اس وقت لاکڈون چل رہا تھا کرونا کے حالات تھے لیکن یقین جائے نہیں ہے پندرہ سے زیادہ ویوز نہیں آئے پھر اس کے بعد میں نے ایک ریلیجس پہ بنایا اس پہ تو بالکل ہی نہیں آئے اس کے بعد نیوز پہ بنایا کوئی دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے نیوز پہ پھر اب کرے تو کیا کریں پھر میں نے ایک محمد رفی پہ بنایا ایک ویڈیو تو اس ویڈیو کو تقریباً دو سو ویو ملے میں مروں تو میں نے سوچا پبلک کو فلم ڈیسٹی سے انٹریسٹ ہے یہ میرے دماغ میں آیا تو میں نے دوسرا اور ایک ویڈیو بنایا تو اس میں بھی یہی سوٹ ڈیر سو دو سو ایسا کراس ہوئے پھر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا دلیب کمار صاحب کے بارے میں اور وہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر مجھے پندرہ دن کے اندر اندر اس ویڈیو کے ذریعے خریب خریب سات اٹھ سو سبسکرائبر اور دو سو دھائی سو واش ٹائم دو سو دھائی سو آورس واش ٹائم آ گیا تو میں نے اس بات کو پکڑ لیا میں نے کہا کہ پبلک یہ چاہتی ہے پھر اسی پہ میں نے کئی ویڈیو بناتا گیا بناتا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دو مہینے میں میرے ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے واش ٹائم آٹھ سو گھنٹوں سے بھی زیادہ آ گیا آٹھ ہزار گھنٹوں سے بھی زیادہ واش ٹائم مکمل ہو گیا اور میرا چینل مونیٹائز بھی ہو گیا اگر میں لوگوں کی مشورہ پہ مانتا ہے اسے آپ مت کرو وہ مانیٹائز ہونے کے بعد بھی آپ کو ڈرائے جائے گا کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ ڈی مانیٹائز ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ مہنت سب سے زیادہ ان کے ان کے مشورہ پہ میں چلیے ایک ویڈیو بنائی ایک آپ کا چینل بنائیے چینل پہ آپ کو جس چیز میں انٹریسٹ ہے اس پہ بنا کے اپلوڈ کرتے رہیے الگ الگ کنٹینٹ پہ بنائیے پھر اس پہ آپ غور کرتے رہیے کہ کس کنٹینٹ پہ آپ کو سب سے زیادہ ڈیوز مل رہے ہیں یہاں تک سو دو سو بھی اگر مل رہے ہیں تو وہ کنٹینٹ آپ پکڑ لیجئے اس پہ اور اچھا اچھا بنانے کے کوشش کیجئے اگر پھر بھی اگر زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو چینج کیجئے کنٹینٹ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے کنٹینٹ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے وائرل ہو گا ہی ہوگا وہ ویڈیو کسی کا مشورہ ماننے کی ضرورتی ایسے کرو تو وہ ہو جائے گا ایسے کرو تو وہ ہو جائے گا آپ کو صرف کنٹینٹ پر دھیان دینا ہے آپ دیکھنا ہے پبلک کی نفس کو پکڑنا ہے کہ وہ کیا چیز دیکھنا چاہتی ہے اس کے بعد جب آپ کا چنل تھوڑا سا گروہ ہونے لگے گا تو پھر کمنٹ سے آنا شروع ہوں گے آپ کو کمنٹ میں آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی مشوری بھی دی جائیں گے بہت سے لوگ بلیں گے آپ کی آواز اچھی نہیں ہے کوئی بولے گا آپ کی شکل اچھی نہیں ہے آپ کو بولنے نہیں آتا آپ کو وہ کرنے نہیں آتا اس سے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا کام کرتے رہیے اور دیکھئے اہستہ 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 آپ کا چنل گروہ ہوتا جائے گا یہ خیال چھوڑ دیجئے کہ آپ ویڈیو ڈالنے کے ساتھ ہی آپ گروہ بھی ہو جائے گا آپ کا چنل پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا یوٹیوب پہ پیسہ تو ملتا ہے کماتے ہیں پیسہ لیکن تھوڑا آپ کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا آپ یہ مجھ سنچیں کہ بس میں نے ویڈیو ڈال دیا میرا چنل منیٹائز ہو جائے گا پھر میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے یہ جو آپ کو ہزاروں ویڈیو ملیں گے ایسے کرو تو یہ ہو گیا میرا ایک دن سبسکرائبر چار ہزار ہو گئے آٹھ ہزار ہو گئے اتنے گھنڈے کا وہ مل گیا یہ سب جھوٹ ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے صرف آپ کو یہ ویڈیو بنا بنا کر وہ اپنا واش ٹائم بڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے کچھ اچھے چینل بھی ہیں جو اچھے مشورے دیتے ہیں جیسے ویڈیو اگر آپ کو نہیں معلوم شروع یوٹیوب چینل کھول کر اسے اس پر ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹیڈ آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے پھر آپ اس سے مدل دے سکتے ہیں باقی تو یہ ایسا کرو وہ کرو جو مشورے پر مشورے دینے والے ہیں ان سے آپ کچھ نہیں سکھیں گے نہ کچھ حاصل ہوگا تو اپنے ہی کنٹینٹ پر دھیان دیجئے اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو یوٹیوب بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کا ویڈیو ویڈیو کرانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں ویڈیو کی ٹیم تو یہ میں سمجھی کہ یوٹیوب پر صرف آپ ہی کو کام کرنا یوٹیوب بھی آپ پر کام کرتا رہتا ہے آپ کے کنٹینٹ کو دیکھتا ہے کیسا ہے کیا ہے اور آپ کی اپلوڈنگ بھی دیکھتا ہے کہ روز کتنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا ہفتے میں کتنے کرتے ہیں یا مہینے میں کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ای میل کے ذریعے آپ کو مشوری بھی دیتے رہتا تو آپ کو دوسرے یہ ویڈیو دیکھ کے کرنے کی ضرورت نہیں آپ آرام سے اپنا کام کری اور یاد رکھی حیمت نہیں ہارنا ہے آپ نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ موڈر سائیل پر اگر شہر میں ہیں تو فل ٹرافک میں آپ موڈر سائیل چلاتے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں وہ رہتا ہے کانفرنس رہتا ہے کہ میں اتنی ٹرافک میں سے گاڑی اپنی نکال کے لے کے جاؤں گا اگر گاؤں میں ہیں تو وہاں روڑیں خراب آپ کھڑے رہتے ہیں بہت بارا ایسا ہوتا ہے کہ آپ گرنے پر آ جاتے ہیں لیکن کوشش کر کے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور گرنے سے بچ جاتے ہیں ٹھیک یہی مثال آتی ہے یوٹیوب چینل پر بھی کہ آپ کتنا بھی ٹرافک ہو اپنی گاڑی کو آپ رہ جانے کا اتنا کانفرنس آپ میں ہونا چاہئے بہت سے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ کر جو کہ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا چینل مانیٹائز ہونے کے بعد بین ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بات بات کی باتیں ہیں اور ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے پہلے تو لیکن اگر ہو گا بھی تو یہ ہو گا جب آپ اس کا چینل آپ کا چینل گرو ہو جائے گا آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈر کے بیٹھ جائیں گے پہ یہ چینل ہوتا ہے وہ چینل ہوتا ہے دوسروں کے ویڈیو دیکھ کے ایسا مت کیجئے آپ حمد سے محنت سے کام کریے یوٹیوب آپ کو برابر سپورٹ کرتا ہے اور غیر ضروری بہن نہیں کرتا ہے اپنا کنٹنٹ صاف سترا رکھئے گالی گلوج نہیں ہونا چاہیے اور یونک ہونا چاہیے جس پہ بھی آپ بولیں گے آپ ویوز پہ بھی جو کامنٹس آتے ہیں کامنٹس پہ بھی زیادہ توجہ نہ دی جواب دیجئے ان کو لائک کریے ان کو لیکن ان پر دھیان مت دیجئے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل اچھی نہیں یہ مت سمجھے کہ واقعی آپ کی شکل اچھی نہیں اس کو اچھی نہیں لگتے ہوں گے تو اگر کوئی ایسے تانے دیتا ہے آپ کو یا گالی دیتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے یہ آواز خراب ہے اور یہ ہے اس پہ دھیان مت دیجئے آپ ویڈیو بناتے رہے آخر میں آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے بعد وقت ہے تو وقت لگائیے اور اچھے سے اچھے کنٹنٹ پہ اور کالیٹی پہ ویڈیو کالیٹی بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے ویڈیو کالیٹی اچھی ہونے چاہیے اور ایڈیٹ بھی کیجئے اچھا بہت سے ایڈیٹنگ سافٹویر آوائلوبل ہیں فری میں بھی آوائلوبل ہیں اس پہ کریے یا موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آپ کائن ماسٹر وغیرہ پہ کر کے اور ساتھ میں تھمنیل کا بھی خیال کی وہ بھی ایک بہت ضروری ہے تھمنیل جتنا اچھا ہوگا اتنا پبلک اٹریکٹ ہوگی اس پہ تو محنت کیجئے ضرور آپ کامیاب ہوں گے تکیو